صافیہ حضرات آج ہم گفتگو کریں گے ایک تو ایک نئی لہر نظر آ رہی ہے کرونا کے رائز کے حوالے سے اس کو اور دوسرا یہ ہے کہ آج دو سال پورے ہو گئے ہیں کرنٹ پرمیشل گورنمنٹ ہے اس کے تھوڑا سا مختصر میں جائزہ لوں گا ٹوئیئرز پرفارمنس پر کرونا جیسا آپ جانتے ہیں گزیستہ ڈیڑھ ماہ سے ایک ڈکلائن کی کیفیت تھی اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ وہ ڈیٹا بھی شیئر کرتا رہا ہوں کہ کتنا ڈکلائن ہے اور ہم نے کتنے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تو وہ ڈکلائن کی کیفیت ہے وہ گیارہ اگست تک برقرار تھی لیکن بارہ اگست سے پھر کیسز میں ایک اضافہ نظر آ رہا ہے اور اسی تشویش اور اسی خطشے کی باعث آج بلوستان گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا ہے کہ جتنے بھی آفیسز ہیں بغیر ماسک کسی میں بھی انٹری کی اجازت نہیں ہوگی اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں بلوستان میں جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ بھی اس اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک نئی لیڈ جو ہے بلوستان میں کرونا کی وہ آ سکتی ہے اگین ایک سرج کی کیفیت رائز پہ آ سکتی ہے تو اس سلسلے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کو متعلق کریں ویسے بھی کرونا کم ہوا ہے ختم تو نہیں ہوا تو اس سلسلے میں ایس اوپیز پر عمل درامت کم گزارش کرتے رہے ہیں ہمارے جو پولیس اور لیویز کی ادارے ہیں ایس اوپی کی وائلیشن میں اریسٹ بھی لوگوں کو کرتے رہے ہیں پھر جب صورتیال توڑی بہتر ہوئی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے مارکیرس ریلیکس کرنا بھی شروع کر دیئے اور اس وقت جو ہے صرف آپ کے جو میریج آلز ہیں اور تعلیم ادارے ہیں ان کے علاوہ عالموس تمام جو سیکٹرز ہیں وہ ہم نے پول دیئے تو یہ جو تمام صورتیال ہے گورنمنٹ وہ دیکھ رہی ہے کووٹ کی کیسز کو کووٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ سٹرک میجرز لینے پر گورنمنٹ مجبور ہوگی پبلک انٹرسٹ میں کووٹ نہیں ہوگا کم ہوگا تو اسی انداز سے اگین پبلک انٹرسٹ میں ہم نے لاکڈاؤن کو ریلیکس بھی کیا لوگوں کو سولیات بھی فرام کی آپ اندازہ لگائیں بارہ ٹو جو ستارہ اگست ہے گزشتہ چھ دنوں میں ہم نے چار آزار چھ سو تینتیس ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جن میں تین سو پچپنگ کیسز جو ہے کووٹ کے وہ پازیٹیو ریپورٹ ہوئے جو بنتے ہیں ایٹھ پرسنٹ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوریج ہمارا جو ہے پچھلے ڈیڑھ ماہ میں چار چار اشاریہ پانچ پانچ پرسنٹ نارمل یہ ایک ہمارا ایوریج رہا ہے تو اس میں جو اضافہ ہے گزشتہ چھ دنوں میں یہ باعث تشویش ہے بلوشتان گورنمنٹ کیلئے بلوشتان کے عوام کیلئے ہم سب کیلئے حالانکہ فرسٹ اگست سے گیارہ اگست تک جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے چار آزار تیرانوے اس میں دو سو تیرہ کیسز پازیٹیو آئے تھے جو ایوریج بنتے تھے پانچ پرسنٹ حالانکہ تین اور چار اگست کو تین اگست کو ہم نے دو سو چیلیس ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے جن میں صرف اور صرف تین کیسز پازیٹیو ریپورٹ ہوئے تھے جو صرف ایک پرسنٹ بنتے تھے چار اگست کو ہم نے دو سو پہنتیس ٹیسٹ کنڈکٹ کیے اس میں بھی تین کیسز جو ہے پازیٹیو ریپورٹ ہوئے تھے جو بنتے تھے آلموسٹ ون پرسنٹ اب کہاں ایک پرسنٹ اور اگلی دس دنوں بعد آٹھ پرسنٹ اگر اس یہی کیفیت برقرار رہی تو خدا نہ خواستہ ہمیں خطیہ ہے ہمیں خوف ہے کہ اگین ایک نئی سر جا سکتی ہے اور کرونا کی کیسز بڑھ سکتے ہیں ابھی بارہ اگست کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی لیرک ہمیں خطرہ ہے سات سو چیاسی ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے اس میں اٹاسی پوزیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے تھے آلنکہ پریویس ویکس میں پورے افتے میں اٹاسی کیسز جو ہے نا وہ رپورٹ نہیں ہوئے الغرض کہ ہم نے ٹیسٹنگ کیپسٹی بھی اگین بڑھایا کہ آسپیٹلز میں اکثر مقامات پہ جب لوگ انٹر ہوتے ہیں سمپیمیٹرک بنیادوں پہ ان کے ہم سیمپل لے رہے ہیں کیونکہ خود لوگ جو ہے وہ ایک انٹیونٹی کے مائنڈ سیٹ میں چلے گئے تھے اور کرونا کو اگین غیر سنجیدہ لیتے ہوئے اپنا سیمپل بھی جو ہے ہماری جو سیمپل کلیکشن پوائنٹس ہیں وہاں پہ سیمپل بھی فرام نہیں کر رہے تھے تو ہم منڈیٹری طور پہ بہت سارے آفیسز میں خود سیمپل کلیکٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم جو ہمارے کیپسٹی ہے پندرہ سو ٹیسٹ پر بے کیا وہ ہم کر سکیں اور جو ایکچول جو ٹراجیکٹری ہے وہ ہمیں اس سے ہم باخبر اور اپ ڈیٹڈ رہے ہیں پھر چودہ اگز کو بارہ سو اٹیس ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے اسی اگین پوزیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے جو بنتے ہیں سات پرسنٹ اور اسی طرح پھر پندرہ اگز کو نو سو ستاسی ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے اس میں اگین اسی جو ہے پوزیٹیو رپورٹ ہوئے جو آٹھ پرسنٹ بنتے ہیں اور سولہ اگز کو سات سو چبیس جو اکسٹ اس میں کیسز پوزیٹیو رپورٹ ہوئے اور نائن پرسنٹ بنتے ہیں یہ تو یہ ایک ایوریج میں آپ کے ساتھ جو ڈیٹا سجیسٹ کر رہا ہے وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اگین ہم گزارش کرتے ہیں کہ عوام خیال رکھیں احتیاط کریں ایسا نہ ہو کہ اگین ہم جو می اور جون میں جو کیسز بڑھنا شروع ہے اموات بڑھنا شروع ہے آسپیٹلز میں ایک رش لگ گئی اور ایک پریشانی کی ایک صورتحال تھی اس سے بچنے کے لیے چونکہ اب ہمارے پاس اتنا ایکسپیریز ہے گورمنٹ کے ساتھ پبلک کے ساتھ کے کرونا سے تدارک اور بچاؤں کے لیے جو ایس اوپیز ہیں آتھ دونا ہے اچھا سوک ہو یا سینٹائزر ہو ماسک آپ نے پہنا ہے اٹھارہ اپریل کو انہیں منڈیٹری ماسک پہننے کا ایک نوٹفیکیشن بھی جاری کیا تھا ماسک نہیں ہے کپڑا پہنے منیموم ون میٹر جو ڈسٹینسنگ ہے آج کی تاریخ میں پورے بلوشتان کے لوگوں کو ان ایس اوپیز کا کم از کم یہ معلوم ہے اتنی ایویرنس ہم نے پروموٹ کی بلوشتان گورمنٹ میں میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ لوگوں کے پاس جا جا کے لوکل لینگویجز میں ہم نے لوگوں کو سمجھا ہے دور درہ زیریاز میں ہم نے سمجھا ہے تو اگر اپنے ہی سہولت کے لیے اپنے ہی صحت کے لیے اپنے بزرگوں کی طویل العمری کے لیے ان کی زندگیوں کے لیے اپنے بچوں کی زندگیوں کے لیے اور ایک روان دوان زندگی کے لیے یہ چند سمپل بڑے آسان ایس اوپیز ہیں ان پھر کائنڈلی عمل درامت کریں تو ہم کرونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں ٹوٹل جو کیسز پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے تھے آج تک بلوشتان میں بارہ آزار تین سو اکیس تھے جن میں گیارہ آزار ایک سو تریپن لوگ جو شفایاب ہوئے جو نائنٹی پرسنٹ ہیں علمکہ یہ پرسنٹیج ہماری ریکوری کی چالیس پہنٹاریس پرسنٹ ہوتی تھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نائنٹی پرسنٹ تک ہم پہنچے ہیں خدا نہ خواستہ اگر ہم نے کہیں بے اتیاتی کی غیر سنجیدی کا مظاہرہ کیا یہ جو ریکوری ریٹ ہے یہ پھر ڈیکلائن پہ چلی جائے گی امواد بھی الحمدللہ زیادہ نہیں ہوئے جب کیسز کم آنا شروع ہوئے آسپیٹل میں پیشنٹس کا جو فلو ہے وہ بھی کم ہوا صرف دو پیشنٹس اس وقت ہمارے پاس ہیں آسپیٹلز میں ایک سو تریس امواد واقع ہوئے ہیں نائنٹی سیون پرو بیبل کیسز ہیں اس میں بھی اضافہ نہیں ہوا تو یہ جو اس وقت جو اسٹیٹس ہے اس کو ہم نے برقرار رکھنا تو اپنی جگہ اس کو کم کی طرف ہم نے لے جانا ہے اور اس وقت صرف ایک ہزار تیس ایکٹیو کیسز ہیں بلوستان میں کوویڈ کے اور اس کو ہم نے کم کرنا ہے اس کو بڑھنے نہیں دینا اس کے لئے تعاون کی اپیل ہے گزارش ہے ریکویسٹ ہے استعداہ ہے دوسرا چونکہ ہمارے دو سال پورے ہو گئے ہیں بلوستان گورنمنٹ کے آجی کے دن وزیراعہ بلوستان جام کمال صاحب نے اوت لیا تھا اور چیف منسٹر بلوستان اور ان دو سالوں میں ایک واضح تبدیلی پورے بلوستان کے عوام نے محسوس کی انٹیلیجنشیا نے اہل رائے اہل بزیرت اہل نظر لوگوں نے پورے ملک نے اس ملک کے تنگ ٹینکس نے پبلک اوپنین ریسرچ جو سروے کرتے ہیں انہوں نے میڈیا نے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ گزشتہ جتنے بھی آہ حکومتیں گزری ہیں بلوستان میں ان سب سے بہترین پرامٹ پرفارمنس وزیراعلا بلوستان جام کمال ان کی ٹیم کی بلوستان گورنمنٹ کی رہی ہے اور جس کے واضح اثرات جو ہے نمائی اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں سب سے بڑا چیلنج ایک بدنمہ داخت بلوستان کے سابق حکومتوں پہ میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کروں گا ایک جنرل پرسیپشن رہی ہے کہ یہاں پہ دیگر ملک کے جو حکومتیں ہیں چاہ پروینشل ای فیڈرل ان کی مقابلے میں کرپشن زیادہ رہی ہے وہ جو بدنمہ داخت کرپشن کا اس کو مٹانے میں ہم نے بڑی کوشش کی اور آج ایک عام شخص بھی یہ کہتا ہے کہ اس حکومت میں کرپشن جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے بہت کم ہو گئے میٹیگیٹ ہوئی ہے اور خاتمے کی طرف اس کو بھی ہم لے جا رہے ہیں پہلے سال پچیس سو پی ایس ڈی پی سے ایسے اسکیما دیلیٹ کیے گئے کہ جو پرو پبلک نہیں تھے جس کی امپلیمنٹینشن سے عربوں کا نقصان تو ہونا تھا پبلک کو فائدہ نہیں ہونا تھا تو ایک ریشنلائزیشن کے بعد ایک ایکسٹینسیو ایکسرسائز کے بعد ایسے پچیس سو اسکیما ڈیلیٹ کیے گئے جو ماضی میں جس کی نظیر نہیں ملتی اسکیما تو ڈالے جاتے ہیں لوگوں کے خواہشات پر ڈیلیٹ نہیں کیے گئے ڈیلیٹ کیے گئے صرف پبلک انٹرسٹ میں اسی طرح یہ جو گزشتہ سال بلوشتان کی تاریخ میں پہلی دفعہ چھتر حرب روپے ایکسپینڈیچر ہم نے کی آتورائزیشن ہوئے آلانکہ کووٹ کی وجہ سے جو فنکشنز تھے ڈیپارٹمنٹس کے وہ محدود ہو کے رہے گئے تھے اس مشکل صورتحال میں بھی چھتر حرب روپے یہ ایک اسٹری ہے جو ہم نے ریشنلائزیشن کیا اس میں صرف سترہ حرب روپے ہم نے آپ کے بچائے تھے بلوشتان کی اس میں دو سترانوے بلین روپیز ہم نے ریشنلائز کیے اور اس کو دو ست چھتر بلین پہلا ہے سترہ عرب غریب صوبے کا بچایا گیا چودہ سو اسکیمات مکمل کیے گئے اور اسی طرح انٹرنیشنل لائف سٹاک ایکسپو لاسٹ اکتوبر میں ہم نے بلوشتان میں کنڈکٹ کیا اس میں غیر ملکی مندوب بھی آئے انویسٹرز آئے لیکن اس کے فروض چونکہ کوویڈ کی وجہ سے جو آپریشنز تھے جو ہماری ایم ایو سائن ہوئے تھے وہ رکھے تھے اسی طرح ٹوریزم کانفرنس ہم نے کرایا چوبیس کیابنٹ میٹنگ آج تک ہوئے ہیں جو اسٹری ہے ایسا کبھی نہیں ہوا ٹوائنٹی فور کیابنٹ میٹنگ چار سو پلس ایجنڈا آئیٹمز پہ جو ہے غور خوض ہوا اور بہت ساروں کی اپروول ہوئی بیس ہزار سمریز وزیر اعلیٰ بنوستان جام کمال صاحب نے ایشو کیے ہیں پریویس جتنے بھی چیف ملسٹر صاحبان آئیوریج ان کا پانچ ہزار ایک کا چار سو کسی کا چار ہزار بیس ہزار دو سالوں میں یہ ریکارڈ ہے یہ کبھی نہیں ہوا تیس ڈی سکس میں ہم نے ٹاؤن پلاننگ کی وادر ماسٹر پلان بنایا ہے کوئٹا سیف سٹی جو کوئی سولہ سالوں سے پینڈنگ تھی اس پہ کام کا آغاز ہوا اس کا سیکنڈ فیز جو ہے اس پہ کام کا آغاز ہوا ہے جو کوئٹا ہمارا سمارٹ سٹی ہے اس کے سیکنڈ فیز کو واحد بلوستان گورنمنٹ پورے ملک میں جس نے ڈیجیٹل سٹی کے نام پر اس کو کنورٹ کرتے ہوئے نیکسٹ آپریشن کام آغاز کر رہے ہیں اسی طرح پلوستان کی تاریخ کا پہلا کینسر آسپیٹل ہمارے کینسر کے پیشنٹس وہ کراچی پنجاب دیگر صوبوں کی آسپیٹل ٹریٹمنٹ کے لیے جانے پہ مجبور تھے وہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمین ہوئی اور ٹینڈرنگ پراسس اس کا اس میں کوئی ایشوز آ گئے تھے لویسٹ بیڈ پہ لوگ آ گئے تھے اس کو ری ٹینڈر ہم کر رہے ہیں اور اسی میں ایک جو پیٹ آ آنکالوجی ہے آہ اس کا ایک بلک آہ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں آہ آہ آرکیالوجیکل سائٹس کو ہم نے hayat امپروف کیا اکاتر فٹ سال پورے بلوستان میں اس وقت آنڈر کانسٹرکشن ہے کوئیٹا کی اندر آپ کا سریاب روڈ ہے پرنس روڈ ہے پٹیل روڈ ہے جوائنٹ روڈ ہے وہ تو ہو چکا انویسٹ کر رہی ہے آہ بلوستان کے تمام ازلامیں پچاس سے لے کے پینسٹھ ایکر پہ مشتمل سپورٹس کمپلیکسز جس میں سپورٹس سٹیڈیمز ہوں گے کمرشل مارکیٹس آہ اس کے اندر ہوں گے آہ یہ جو میگا پروجیکٹس ہے اس پہ کام کا آغاز ہم نے شروع کیا تھا چونکہ کووڈ کی وجہ سے آہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے روک گیا تھا اب واپس ان پہ کام شروع ہو رہا ہے کووڈٹا میں پانچ پارکس آپ کے بننے جا رہے ہیں اور اسی طرح لیویز کوک ریسپونس سنٹر ہم نے اسٹیبلش کیا لیویز انٹیلیجنس سسٹم ہم نے شروع کیا بیس ہزار جابز ہم نے فرام کرنے تھے جن کے اشتہارات انٹرویو ٹیسٹ کے پراسس شروع ہوئے کچھ ان میں لوگوں کی تائینیابتی ہی ہو گئے پھر بعد میں کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے یہ معاملات رک گئے اگین سات ہزار نئے پوسٹ ریسل بجٹ میں ہم نے کریٹ کی ہیں بلوشتان کے نوجوانوں کا ہم نے روزگار فرام کرنا ہے لیکن صرف گورنمنٹ کے اداروں میں یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ لاکور نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں اس کے لیے تین سپیشل ایکنامک زونز پہ ہم نے کام کا آغاز کیا ہے گڑانی ہے اب میں آپ کا بوستان ہے تیرہ بارڈر مارکیٹس پہ ہم کام کا آغاز کر رہے ہیں جن میں دو پہ فیڈل گورنمنٹ کے تعاون سے ان کے بیڈنگ اور ٹرینڈنگ پروسس شروع ہو گئی ہے چمن بارڈر پہ دیگر بارڈر پہ یہ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں چار ہمارے انڈیس انڈیسل سٹیٹس جو منی انڈیسل سٹیٹس ہمارے مارکیٹس ہیں وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں تین ماربل سٹیز بلوشتان میں ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں لورلائی میں ہم نے جیل پہ کام شروع کیا ہے ڈرگ سے متاثرہ نوجوانوں کے لیے ریابیلٹیشن سینٹر اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں چار سات چونتیس سکولز جو ہے پچھلے بجٹ میں ہم نے رکھے تھے کہ نئے بنیں گے وہ بھی کچھ بن گئے باقی ان پہ کام کا آغاز ہوا ہے اگین میں وہی کہوں گا کووٹ کی وجہ سے یہ کام ہمارے تھوڑے سے ڈسٹرپ ہوئے ہیں بتیس جو سکولز ہم نے اپگریڈ کیے بتیس سکولوں کے جو گرلز کالیجز ہیں ان میں ہم نے بسس فرام کیے ار ایک ڈویجن کے لیے ایک موبائل لیب جو کلینک ہے جس میں تمام فیسلٹیز ہیں وہ ہم نے شروع کیے واحد صوبہ بلوشتان ہے کہ جس نے اپنے نیشنل آئی وے کے جو ہمارے روڈز ہیں جو شارہ ہیں کوئٹا چمن اور پھر کوئٹا کراچی شارہ پہ ہم نے چوبیس میڈیکل ایمرجنسی ریسپالس سینٹرز بنانے ہیں جن میں ہم آٹ بن چکے ہیں اور آپریشنل ہیں جو لوگ وہاں پر کیسولٹیز ہوتے ہیں اس میں نمائی کمی اسی وجہ سے آئیے کہ فوری طور پہ وہاں پر ایم آئر سی کی سینٹرز موجود ہیں لوگوں کا جو طبیعی فرسٹ ایڈ آہ ان کو یہ فیسلٹی ہم فرام کر رہے ہیں کوئٹا کراچی شارہ جو ایک خواب تھا پورے بلوشتان کے عوام کا میرا خواب آپ سب کا خواب آہ اس کی فیزیبیلٹی پہ کام کا آغاز ہوا ہے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ آہ وزیر علیہ بلوشتان جام صاحب نے آہ بارہا یہ ایشیو ٹیک اپ کیا اور ان کو اس بات میں مجبور کیا کہ اس ایمپورٹنٹ پروجیکٹ پہ کام کا آغاز کیا جائے اور اس کی جو فیزیبیلٹی ہے آہ اس کی بیڈنگ ہو چکی ہے اس پہ کام کا آغاز ہے اور بہت جلد ہماری کوشش ہوگی کہ فیڈل گورنمنٹ یا پھر سی پیک کی پورٹفولیو میں اٹلیز جو کوئٹا خوزدار سیکشن ہے آہ اس کا اس سائز کو بنایا جائے تھا کہ تیزی سے اس میں کام کا آغاز ہو سکے پچیس سو کلومیٹر اب تک بلوشتان میں ہم نے بنائے ہیں اور ستائیس کلومیٹر اس سال ہم اس میں نیو کنسٹکشن ہوں گی جو ٹوٹل پانچ دو سو کلومیٹر صرف ایک سال میں دو سالوں میں آہ بلوشتان کے لوگوں کو آہ اس میں ملیں گے اس طرح آہ ان مختوش آلات میں کووٹ کی وجہ سے ڈیڈ عرب روپے ہمیں اپنے جو ٹیکس ایگزمشن دینا پڑا اس کے باوجود بھی ہم نے جو پروینشل محاصل ہے اس میں ہم نے اضافہ کیا اور آہ اس کے علاوہ آہ جو بجٹ ہے ہمارا آہ اس میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے ایک سو آٹھ عرب پچھلے سال تو اس کو ایک سو آٹھ اٹھارہ عرب تک لے جائے گیا یہ صرف گوڈ گورننس کی وجہ سے جو پیسے ہم نے بچا ہے جو آسٹریری میجرز ہم نے لیے اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا اور اسی طرح جو پروینشل ہمارے محاصل ہیں ہم اس کو بڑھا رہے ہیں ہمارا جو افتخار ہے جس کو ہم پرائیڈ لیتے ہیں جو اللہ نے نیامتیں زمین میں بلوشتان کو زمین کے اندر فرام کی ہیں جو ہمارے منرلز ہیں چینوے سال بعد ایک پراپر منرل پالیسی بلوشتان گورنمنٹ میں بنائی اور منرل کمپنی ہم نے پہلی دفعہ اسٹیبلش کیا کہ انویسٹرز کو ہم لائیں گے جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے ون وینڈو آپریشن پہلی دفعہ انویسٹرز کو فرام کرنے کے لیے وہ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے تاکہ انویسٹرز جو ہے بلوشتان میں آئے ہیں ٹورزم کے حوالے سے ہمارا جو شابان ہے زیارت ہے اس ویلی کو ہم ڈبلپ کر رہے ہیں جو کوسٹل بیلٹ ہے وہاں پہ ہم اس کو ڈبلپ کر رہے ہیں اسی طرح جو ایک کرائیسس سامنے آیا آپ کا جنوری میں ایوی سنو فال ہوئی تھی تیس سالہ ریکارڈ اس کا ٹوٹ گیا تھا اس میں جو پرفارمنس بلوشتان گورنمنٹ نے دکھائی اور دل کول کر ہم نے لوگوں کے لیے جو ہے خزانے کول دیئے تاکہ کہ لوگوں کو ریلیف ملے ریسکیو کر سکیں اور جو کیجولٹیز ہیں ہیومن کیجولٹیز وہ نہ ہو اس میں تقریباً اکیس لوگوں کے ہمواد واقع ہوئے تھے اور وہ بھی صرف جو کچھے مکانات ہیں چھتے ان کی منظم ہونے کی وجہ سے ورنہ کوئی اور اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا اور اس کے بعد پھر قویڈ آیا پھر قویڈ میں ایک غریب صوبہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کا یہ فیصلہ تھا پہلا میٹنگ مجھے یاد ہے کہ ہم نے پبلک کے زندگیوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہم حوام کی خدمت میں وہ ہم نچاور کریں گے کم پڑھیں گے ہم فیڈل گورنمنٹ سے لیں گے ہم لون لیں گے لیکن عوام کو ریلیف فرام کریں گے چے حرب روپے اورال کوویڈ کے لیے بلوستان نے جو ہے یہ پیسے ہم نے ریلیز کیے جس میں تقریباً نو سو پچاسی ملین روپیز کے ہم نے راشن فرام کیے اکیس سوٹالیس بیڈٹ چیانوے آئیسولیشن فیسلیٹریز ہم نے اسٹیبلش کیے ویل ایکوپٹ اور اسی طرح ہاتھ ہزار لوگوں کے لیے اٹھ سٹھ کارنٹائن سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کیے تاکہ لوگوں کے فیسلیٹریز بیس ونٹی لیٹرز تھے ہمارے اس کو نائنٹی ٹو تک ہم نے پہنچایا جتنے ماسک ہیں سینٹائزر ہیں سینٹائزر تو ہمارے پی ڈی ام اے نے خود اس کی پیکنگ امنے شروع کی اور الحمدللہ کسی شخص نے بلوستان میں یہ گلہ نہیں کیا کہ کووٹ کس پورے کرائیسس میں کہ کسی کو یا بیٹ نہیں ملا یا اسولیشن فیسلیٹی میں جگہ نہیں ملی یا کارنٹائن سینٹر میں جگہ نہیں ملا ایسا کوئی کپلین سامنے نہیں آیا بلکہ جتنے بھی ہمارے اسولیشن فیسلیٹی تھے اس میں تین کے علاوہ اکثر جو ہے وہ خالی پڑے رہے اسی طرح وینٹی لیٹرز کے ہمیں کمی نہیں ہوئی ہم نے لوگوں کو سی پیپ بائی پیپ پہ آکسیجن فرام کیا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پیشنٹ کوئی ویڈیو وائرل ہوا ہو کہ پیشنٹ کو وینٹی لیٹر کی سہولت نہیں مل رہی اور پیشنٹ جو ہے باہر پڑا ہوا ہے تو دیگر صوبوں میں ایسے ایک آت ویجول میرے نظروں سے گزرے بلوستان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہمارے اسی طرح پہلی دفعہ تیلی میڈیسن اس کے لیے پچاس ملین روپی بلوستان گورنمنٹ نے ہم نے ریلیس کی ہے چار سو ملین روپے اس بجٹ میں ہم نے رکھے ہیں چار ازلا بلوستان کے دور دراز کے جو ڈائریکٹ ویڈیو لنک کے ذریعے کوئٹا اسلام آباد کراچی لاہور یا ایبروڈ کسی ڈاکٹر سے وہ اپنی تشخیص کرا سکیں گے ڈائیگنوز کرا سکیں گے اور ان کو وہ پریسکرائب کرے گے ویڈیو لنک پہ آہ میڈیسن اور میڈیسن بھی ہم فرام کریں گے آہ جو ہمارا آہ پاسکوز سے جو ہمارا ٹارگٹ تھا آلموسٹ اس پہ ہم نے آہ کام کیا جو پروکیورمنٹ ہے کئی سالوں سے رکا ہوا تھا آہ اس پہ چار لاکھ سے زائد بیگز اب تک ہم نے پروکیور کی ہیں باقی بھی جو پروسس پروسس ہے وہ ہمارا آہ جاری ہے آہ اسی طرح ون ون ٹو ٹو ایگل اسکارڈ ہم نے اسٹیبلش کیا لائن آرڈر کو مینٹین کیا پچھلے سال ایک میڈیا آوس کے ایک رپورٹ ہے کہ ففٹی تری پرسنٹ جو ہے کمپیرٹو ٹو لاسٹ یئر بلوستان میں آہ لائن آرڈر کی جو ہے صورتحال وہ بہتر ہوئی ہے پچاس کروڑ روپے صرف ہوا کرتے تھے آپ کی گرانٹ ایڈ جو بلوستان گورنمنٹ فرام کرتی تھی یونورسٹریز کو اس کو ہم نے آلماس چار حرب تک پہنچایا پچھلے سال ہم نے ایڈوکیشن کی بجٹ میں تیرہ فیصد اضافہ کیا اس دفعہ ہم نے گیارہ فیصد اضافہ کیا ایلت کے اورال بجٹ میں دس اشاریہ چار زیرو پرسنٹ ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے نان ڈیولپمنٹ میں ایلت کا اس دفعہ ہم نے بتیس پرسنٹ اس میں اضافہ کیا تو یہ وہ بلوستان کی پرفارمنس ہے بلوستان کی تاریخ کا پہلا آئیڈرو الیکٹرک جنریٹنگ جو ڈیم ہے جو جل مقسی میں بننے جارہے ہیں نالانگ ڈیم چوبیس ہرب روپے ایڈی پی کے تعاون سے بلوستان گورنمنٹ ٹیک اپ کیا ہے اس کو کنسٹرٹ کرنے ہم جارہے ہیں جس سے چالیس ہزار جو کمانڈ ایڈیا ہے اس کا چالیس ہزار مربع ایکڑ ہوگا کتنے لوگوں سے مستفیض ہوں گے بولان ڈیم پہ ہم کام کر رہے ہیں بابرکچ ڈیم ہے برج عزیز خان اس کی فیزیبلیٹی پہ کام جاری ہے بابرکچ ڈیم سے ایڈ ایم جی ڈی ہمیں پانی جو ہے اس سے دست وہ ملے گا اور واٹر ٹیبل آپ کا جو کوئٹا کہا ہے وہ بہتر ہوگا اس کے علاوہ کوئٹا کے مضافات میں متعدد چیک ڈیم ڈیلی ایکشنز ڈیمز وہ اس پہ کام جاری ہے اور کچھ جو ہے اس بجٹ کا عصہ ہے اسی طرح گوادر ماسٹر پلان ہم نے بنایا ہے کوئٹا ماسٹر پلان پہ کام جو ہے جاری ہے سیف سٹی پہ جاری ہے تو یہ وہ مختصر سے میں صرف جو بلٹس ہیں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں جو ڈیٹیلز ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک سیکٹر بلوچستان میں مجھے آج پر پن پوائنٹ کر کے بتا دے کہ جس پہ بلوچستان گورنمنٹ نے کام نہیں کیا وومن ایسٹر پہ ہم کام کر رہے ہیں اتوار باز آ رہا ہے آپ کے وومن جو ہے کمرشل مارکیر جس پہ خواتیم کو مواقع ہم فرام کر رہے ہیں اسی طرح سن سے جو ہے جو ہمارے نوادرات تھے وہ ہم نے لائے آرکیالوجیکل سائٹس ہیں ہم ان کو امپروف کر رہے ہیں ٹورزم کو امپروف کیا جا رہے ہیں اور جو سی ایم آئی ٹی کا ادارہ ہے از انڈیپینٹنٹ ادارہ آ اس کو اپنی پاؤں پہ کڑی کر رہے ہیں انٹرکرپشن اسٹیبلشمنٹ کو انڈیپینٹنٹ ادارے کے طور پہ آ اس پہ کام کا آغاز کر رہے ہیں اس کو ہم لا رہے ہیں اسی طرح آ کوئی ایک سو اکاسی ایسے اسکیمات ہیں جو انیس سے بیس سال سالوں سے پینڈ تھے کسی پہ بیس پرسن کام ہوا تھا کسی پہ تیس پرسن کسی پہ دس پرسن ان کو ایسے ہی انہوں نے ڈسکارڈ کر کے پہنگ دیا تھا ایک سو اکاسی اس طرح کی اسکیمات کو ہم نے ٹیک اپ کیا اور آنگوئنگ اسکیمات میں ان کے لیے ہم نے پیسے ڈالے پندرہ سو ایسے دیگر اسکیمات آہ انڈر سپرویجن ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے آہ پانڈر اور کر رہے ہیں اس اس پہ جو فیزیبل ہوگا اس کو بھی ہم اس طرح آہ اس پہ کام کا آغاز ہوگا اس کو ہم مکمل کریں گے چودہ سو اسکیمات ہم مکمل کر چکے ہیں اور دیگر جو پبلک انٹرس میں بنوستان گورنمنٹ کے جو پرفارمنس ہے آپ کے سامنے ہیں اور جو ڈیٹیلز ہیں آہ 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 دن میں پورے ملٹائی میڈیا پہ سکرین پہ ہم آپ کے ساتھ ان شاءاللہ وہی شیئر کریں گے موسیقی